اسلام علیکم خواتین عزرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کے نئے پر گیاں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قبریں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے شازیہ منظور کے بارے میں تو دوستو آپ کو یاد ہوگا شازیہ منظور کسی وقت میں کافی فیمس سنگر رہ چکی ہے بہت ساری پاپولر فلموں میں بہت سپر ہیٹ گانے گاہ چکی ہیں لیکن آج کل وہ اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی شو میں جا کر وہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ لوگ ان پر بات کریں چاہے تنقید ہی کیوں نہ کریں اسی طرح سے انہوں نے محسن آباز کے شو میں دو بار ایسی حرکت کی جسے دیکھنے کے بعد لوگوں نے ان پر بات کی ان پر تنقید کی حالانکہ وہ سب کچھ ان کو نہیں کرنا چاہئے تھا کیونکہ ان کا کالیبر ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے اس شو میں ایک کومیڈین ہے جن کا نام ہے شیری ننہ شیری ننہ کے ساتھ انہوں نے بہت ہی بدسلوکی کی ان کو تھپڑ تک مار دیا ان کے مزاگ کرنے پر ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ باہر چلیں گی وہ وہاں پر بھی انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور توڑ پھوڑ کرنے کے بعد انہوں نے اندر آ کر ہسنے لگی اور کہنے لگی یہ پرینک تھا مطلب ایک بندے کے ساتھ آپ اس قدر گھٹیا مزاگ کرتی ہیں کہ اس کو تھپڑ بھی مارتی ہیں اب اس میں یہ صرف شازیہ منظور شامل نہیں ہے شازیہ منظور کا یہ ویڈیو کلپ جب وائرل ہو رہا تھا کہ وہ ان کو تھپڑ مار رہی ہیں ایک نہیں تین چار تھپڑ مار دیئے وہ اتنا رویا بندہ یار وہ اتنا اچھا کومیڈی ہے مطلب مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنا گیٹ اپ تک اتار دیا اور اتارنے کے بعد وہ رونے لگ گیا کہ یار پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ شازیہ منظور میرے ساتھ ناراض ہو گئی ہیں شازیہ منظور باہر چلی جاتی ہیں پارکنگ میں چلی جاتی ہیں وہاں پر شور شرابہ کر رہی ہوتی ہیں اور یہ ایک بار نہیں دو بار کر چکی ہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار اگر آپ پرینک کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ساری ملی بغت ہو محسین عباز بھی اس میں شامل ہے لیکن شو یہ کیا جا رہا تھا کہ محسین عباز حیدر کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ پرینک ہو رہا ہے بس یہ بڑی مطلب شو کو ہٹ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ شو کے اندر ایسی مطلب ایسا کانٹینٹ لے کر آئیں کہ لوگ اسے شوک سے دیکھیں آپ کا شو بھی ہٹ ہو جائے محسین عباز حیدر کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار آپ کا ایک کالیبر ہے مطلب آپ ایک اچھے ہوسٹ ہیں بہت زی فلموں میں کام کر چکے ڈراموں میں کام کر چکے اب آپ ایسے بلا بلا کر ہر دن ہی پرینک کر رہے ہوتے ہیں مطلب پچھلے دنوں آپ نے وہ ایک یوٹیوبر ہے ان کا نام میں جو بھول گیا جو کہتے ہیں میں بغیرہ تو اس طرح کا یار نام لکھنا یار میں اکثر بھول جاتا ہوں اس کو بھولایا تو وہ بھی کہہ رہا تھا میں پرینک کر رہا ہوں مطلب اس طرح کی چیزیں کر کر کہ محسین عباز حیدر جو ہے وہ شو کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف بات کرتے ہیں تابش آشمی کے بارے میں تو تابش آشمی جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ اپنے شو میں ڈبل میننگ جملے بولتے ہی رہتے ہیں لیکن کبھی کبار وہ ایسے جملے بول جاتے ہیں اور ایسے مہمان کے ساتھ بول جاتے ہیں جو کہ امید نہیں کی جا سکتی مطلب لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں مطلب کوئی مہمان ایسی بھی آتی ہے جو گندے جملے نہیں بولنا چاہتی اور نا ایکسپیکٹ کر پا رہی ہوتی ہے کہ تابش آشمی میرے ساتھ اس طرح سے گندے جملے بولیں گے اب چونکہ لائف شو تھا اور تابش آشمی اپنی عادتوں سے مجبور انہوں نے اسی طرح سے مریم نفیس کے ساتھ بھی کیا جو آج کل ڈراما سیریل جانے جہاں میں آ رہی ہیں ان سے یہ سوال گیا کہ آپ پی ایسیل کے میچز تو دیکھ رہی ہیں اور کون سی ٹیم کو سپورٹ کرتی ہیں یہ بتا دیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں ساری ٹیموں کو سپورٹ کر رہی ہوں سارے پلیئرز کو پسند کر رہی ہوں سوائے کراچی ٹیم کو مطلب کراچی کی ٹیم کو میں پسند نہیں کرتی ہوں انہائی پلیئرز کو وہ کہتے ہیں کیوں بھئی کراچی کے پلیئرز کو کیوں نہیں پسند کر رہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے میاں بھی کراچی سے تعلق رکھ دیں لگتا ہے ان کی بھی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اب آپ خود سوچیں کہ یہ کیا سوال ہے کیا جملہ ہے اور کس طرح کی بات ہے مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے میاں کا تعلق بھی کراچی سے ہے ان کی بھی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اسی لئے شاید آپ کراچی والوں کے ساتھ خوش نہیں ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ تابش آجمین لائف شو میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک سینئر کرکیٹر تجزیہ کار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے مطلب یار کوئی تھوڑی بہت تو غیرت ہونی چاہیے اس سے پہلے بھی تابش آجمین اپنے کئی شوز میں بہت سارے گندے جملے بولے ہیں جیسے آپ لوگ کو یاد ہوگا انہوں نے متیرہ کو بلایا تھا اور متیرہ کے ساتھ انہوں نے جو جو سوال جواب کیے تھے اس کے بعد جو ہے تابش آجمین زیادہ پاپولر ہوئے تھے اور ایک اور شو میں ہمائیوں سید کو انہوں نے اپنے شو میں بلایا تھا اور ٹی وی پر ان کو دو تصویریں دکھائیں دی میوی شیعات اور ماہرہ خان اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے غراب کو کسی کو چوسنا پڑے پھر کہتے ہیں آہ سوری میرا مطلب ہے ان دونوں میں سے کسی کو آپ کو چوس کرنا پڑے تو کس کو چوس کریں گے اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس طرح کے شوز اور اس طرح کی باتیں مطلب پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کپل شرما کو کاپی کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایسا کونسا مطلب ہوسٹ تھا کونسا ایسا انکر تھا جو اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ پاپولر ہوا ہے کونسا ایسا ہوسٹ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مہین اختر کو کاپی کرتے ہیں تو مہین اختر نے کہاں پر اس طرح کی باتیں گئے ہیں ذرا مجھے کوئی منشن کرے نا مہین اختر اس طرح کی گندی ڈبل میننگ جملوں والی باتیں کرتے تھے تابی شاشمی کو کم سے کم یہ خیال ضرور کرنا چاہیے کہ آپ کا شو فیملی والے بھی بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بچوں کے سامنے بندہ کیسے آپ کا شو دے گئے گا یار ذرا خود ہی بتا دو یار چلتے ہیں نیکس کور کی طرف وہ بات کرتے ہیں فیروز خان کے حوالے سے تو ذرا آج بہت سارے انینز کو میری باتیں بہت بری لگنے لگی ہیں کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کا جواب ان کو جب ملے گا تو یقیناً ان کو برا لگے گا تو جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ انڈیا میں فیروز خان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جب سے ان کا ڈراما سیریل خانی آیا تھا اور خانی کے بعد خدا اور محبت تو ان کے جو چاہنے والوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گی تھی اور انسٹرگرام پر بھی ان کے جو فالورز ہیں وہ زیادہ تر انڈینز ہیں لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ سے باہر ہے اب ان کی ایک فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے لک لگ گئی اور اس میں جو ہیروین ہے وہ ساؤتھ انڈین ہے جیوی کا اور وہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں لیکن بہت سارے انڈینز فیروز خان کے خلاف جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہیروین کو خدا کا واسطہ ہے فیروز خان کے تشدد سے بچا لینا اب یہ اسے اپنے پیار کا جھانسہ دے گا اسے پھنسائے گا اور اس کے بعد جو ہے اسے اپنے چکر میں پسانے کے بعد اس پر تشدد کرے گا پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ کرے گا اور بہت سارے لوگ ذرا آگے جواب ہی میرا غور سے سنیے گا تحمل سے اور اس پر آپ کو پھر جو ہے غصہ بھی آئے گا بہت سار انڈینز یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس نے سجل جیسی معصوم سی لڑکی کو اپنے پیار کے چکر میں پسایا اس پر تشدد کیا اس پر پبندیاں لگاتا رہا اور پھر اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس نے شادی کی ایک بہت ہی معصوم سیدھی سادھی لڑکی کے ساتھ اس پر بھی اس نے تشدد کی اور کئی سال استعمال کرنے کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا اب اس کی نظر جو ہے وہ ہماری جیویکہ پہ رہے ہیں تو بھائی ذرا غور سے سن لیں ایک بات جیویکہ جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے نا ان کو پاکستان میں ابھی تک کوئی نہیں جانتا انڈیا میں بھی کوئی نہیں جانتا بھائی انڈیا میں بھی ان کے کوئی چاہنے والے نہیں ہے اتنے ایک تو آپ کی ہیروین کا جو کیلیبر ہے وہ فیروز خان کے کیلیبر کے مطابق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے آج کل کے دور میں اس کو فالو کرتا ہے اس کے انسٹرائیگرام پر فالو کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے دن رہت آج ہی کیا کری ہے کس طرح کے کپڑے پہن رہی ہے کس طرح کے نہیں پہن رہی ہے تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جیویکہ نے فیروز خان کو فالو کیا باقی سب کو ان فالو کر دیا لیکن فیروز خان نے ابھی تک ان کو فالو نہیں کیا اور اس کے بعد جب ان کو یہ پتا چلا کہ فیروز خان بہت زرہ مذہبی ٹائپ کے بندے ہیں زرہ ان کو مذہبی ٹائپ کے لوگ اچھے لگتے ہیں تو جیویکہ نے کیا کرنا شروع کر دیا اب آیا پہن کر اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کی پوسٹ شیئر کرنی شروع کر دیا اور فیروز خان کو دکھانا شروع کر دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کر لو بھائی اگر تم میرے ہو جاؤ تو میں اپنے آپ کو بدل لوں گی لیکن آپ کی ہیروین کا یہ سب کچھ کرنا بھی فیروز خان کے دل میں جگہ نہ بنا پیا اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فیروز خان پاکستان کے سپر سٹار ہیں اور آپ کی جو ہیروین ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا میں برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو یہ ریالیٹی بتا رہا ہوں اگر آپ کو فیروز خان کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ فیروز خان ان سے محبت یا عشق کر لیں گے تو شاید آپ بہت ساری جگہوں پر غلط ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ فیروز خان کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہو سکتا ہے کہ فیروز خان کو ان سے محبت ہو جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فیروز خان کو ان سے محبت ہوگی کیونکہ فیروز خان کو پاکستان میں اتنی بڑی بڑی سپر سٹار چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کا چکر چل جائے وہ ان کو گھاؤ نہیں ڈالتے بھاؤ نہیں ڈالتے کیا کہتے ہیں یار جو بھی ڈالتے ہیں وہ بتا دینا کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا بہرحال ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے ایک طرف آپ ان کو فالو کرتے ہیں پسند کرتے ہیں دوسری طرف ان کی برائیاں کرتے ہیں یہ منافق لوگوں کا کام ہوتا ہے اچھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا بہرحال چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف وہ بات کرتے ہیں ڈولی چائے والے کے بارے میں بھائی ذرا دیکھیں اب میں ہم جہاں پر انڈین کی تعریف کرنے کی بات ہے وہاں پر کریں گے بھی دیکھیں ایک ایسا شخص جو پانچ اربے کی چائے بیچتا ہو اس کو لوگ بہت ہی حکارت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کیا یار اس کا سٹائل ہے آپ ذرا اس کا سٹائل دیکھیں آپ اس کا یہ جو گٹ اپ ہے وہ دیکھیں ہیر کٹ دیکھیں بہت سارے لوگ اس کا مزاق اڑاتے رہے اس پر تنقید کرتے رہے لیکن وہ شخص اپنی محنت کے ساتھ چائے بیچتا رہا اپنے سٹائل کے ساتھ چائے بیچتا رہا سٹائل کے ساتھ لوگوں کو سگٹ لگواتا تھا یہ محنت اس نے جاری رکھی لیکن آج آپ دیکھیں وہ ٹک ٹاکرز جو کہ گندے کپڑے بہنتی ہیں جو بہت کچھ ایسا کرتی ہیں مطلب ولگر کانٹینٹ بناتے ہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ پیچھے رہ گئے اور دنیا کا امیر ترین شخص جس کے پاس ایک سو اٹھائیس بلین ڈالر ہے ایک سو اٹھائیس بلین ڈالر کی مطلب اس کے پاس جائدادیں چیزیں سب کچھ ہے وہ شخص جسے بل گیٹس کہا جاتا ہے دنیا کا امیر ترین شخص جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کرونا کو لانے والا ہے کرونا کی ویکسینیشن بنانے والا ہے یہ لوگوں سے نہ جانے کیا کچھ کروا لیتا ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے آ کر جھکتی ہیں اس سے اپنا کچھ نہ کچھ منوانا ہو تو اسے اپنا جو ہے وہ رازدار بناتی ہیں اس سے سفارش کرواتی ہیں وہ شخص اس سے ملنے جاتا ہے جی ڈولی چائے والے کے ساتھ اب آپ اندازہ لگائیں ڈولی چائے والا وہ جو کہ ایک ٹھیلہ لگاتا ہے اور پانچ روپے کا کپ چائے کا بیچتا ہے انڈیا میں وہ بہت ہی منفرد سمجھتے رہے اور اپنے پر فخر کرتے رہے کہ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے میں اتنے بڑے عدے پر ہوں یہ کیا بندہ ہے یار اور اس پر عجیب و غریب باتیں کرتے تھے اس کا مزاق اڑاتے تھے آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم تو بالکل بیکار گئی بھائی ہمارے ذات تو ہمارا جو باس ہے وہ سیدھے مو بات نہیں کرتا اور یہ پانچ روپے کی چائے بیچنے والا ٹھیلے پر کھڑے ہونے والا عجیب و غریب سٹائل کا بندہ بل گیٹس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس سے ملنے آ جائے اب آپ اندازہ لگائیں اس لیے یاد رکھیں کہ کسی بھی ٹھیلے پر کام کرنے والے شخص کو اتنا حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کل اس کا مقدر اس کو کہاں سے کہاں لے جائے آج وہ کہتا ہے کہ میں زندگی میں پہلی بار جہاز میں بیٹھ ہوں بل گیٹس سے ملنے کے لیے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جہاز میں کبھی بیٹھ ہوں گا لیکن اس بندے نے محنت میں عظمت سمجھی اور آج دیکھیں دنیا کے اس امیر ترین شخص کے ساتھ بیٹھ کر اس نے اپنا ٹائم سپنڈ کیا وہ بندہ اس سے چائے بینے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہانی اس کے بیچے کچھ اور ہے ایسا نہیں ہے کہ بل گیٹس صرف اس سے چائے بینے کے لیے انڈیا میں آیا تھا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص جن کا تعلق انڈیا سے ہے مکیش امبانی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی تھی جس پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا کے امیر ترین بارہ سو لوگ آئے ہیں دنیا کے امیر ترین جیسے چار پانچ لوگ ہیں ایلون مسک بل گیٹس اور مارک زکربرگ اور کون کون سے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں بارہ سو لوگوں میں سے لیکن یہ تین لوگ آپ خود سوچیں جہاں پر ڈولی چائے والے کو یہاں پر ڈولی ٹک ٹاکر ہے جو کہ صرف ڈانس کر کر کے فیموس ہوئی یہاں پر ڈولی چائے والے نے چائے بیج بیج کر بل گیٹس سے اپنا تعلق بنا لیا یہ ہے کامیابی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی پر ویسے تو بہت سارے سنگرز آئے ہوں گے لیکن ایک ایسی سنگر ہے جن کا نام ہے ریحانہ اور ان کا تعلق ہے باربیڈوز مطلب ایک کنٹری کا نام ہے بڑا عجیب سا نام ہے لیکن انہوں نے اتنے پیسے لیے ہیں کہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے نائن ملین ڈالرز یعنی کہ ڈھائی عرب سے بھی زیادہ انہوں نے ایک شو میں آنے کے لیے مطلب مکیش امبانی جو کہ ایشیا کے امیر ترین شخص ہیں ان کے بیٹے کی شادی پر وہ گانا گانے آئیں سوچیں کتنے گانے گائے ہوں گے یعنی ایک دو تین گانے گائے ہوں گے میرا خیال ایک دو سے زیادہ نہیں گائے ہوں گے انہوں نے وہاں پر گانے گائے اور نائن ملین ڈالرز انہوں نے لیے ڈھائی عرب روپے اوے میرے اللہ ریحانہ ایک بزنس وومن بھی ہیں ایکٹریس بھی ہیں موڈل بھی ہیں لیکن دو ہزار اکیس کی سب سے مہنگی ترین ایکٹریس بھی ہیں یہ ایوارڈ بھی انہی کے پاس ہے اب آپ سوچیں کہ اتنی مہنگی ترین ایکٹریس ریحانہ اور سب سے زیادہ سنی جانے والی میں تھے آج تک انہوں نے ایک گانہ نہیں سنے لیکن انہوں نے سننے باستے نائن ملین ڈالرز دی یعنی کہ ڈھائی عرب روپے بھائی حیرت کی بات ہے مکیش امبانی صاحب ایڈا پیسہ تُسی کیوں ضائع کر رہے ہو پائے نا کوئی خیال کرو کوئی مٹسیکل شکل لے لو دو تین رکشے لے لو خیر یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جسے دیتا ہے بے انتہا دیتا ہے مطلب اس کے خزانوں میں کس چیز کی گمی ہے آپ دنیا میں روپے آپ ایسا مانگتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ یار کاش میرے پاس ایک گاڑی آ جائے کاش یہ مکیش امبانی کوئی خاندانی امیر نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ان کے والد نے اور ان کے بہن بھائیوں نے مل کر وزنس شروع کیا تھا لیکن مکیش امبانی دیکھتے ہی دیکھتے اتنے امیر ہوگے کہ آج صرف ایک کمپنی سے ڈیڈی کا یہ پانچ سو کروڑ روپے مطلب ان کو پروفٹ آتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے کے پاس ڈیلی کا صرف ایک کمپنی سے اس طرح کی ان کے پاس پچاس کمپنیز ہیں اور باقی جتنا بھی انڈیا میں کاروبار ہے جو بڑا کاروبار ہے اس میں ان کا کچھ نہ کچھ شیئر شامل ہیں مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ ایک کمپنی سے ڈیلی کا پانچ سو کروڑ روپے کماتا ہوگا تو اس کی انکم کتنی ہوگی بھائی اس لیے یاد رکھیں کہ بھائی دنیا میں جب آپ آئے ہیں تو اپنے رب سے مانگا کریں جب رب سے مانگنا ہے تو پھر سو دو سو چار سو کیوں مانگنا اور مانگ کر سونا نہیں ہے اٹھ کر محنت بھی کرنی ہے جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں میں اٹھانڈ پڑی لگ دی یہ گرمی پڑی ہے یار میں دنی نیند نہیں پوری ہوئی وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے اپنی نیندوں کو حرام کرنا پڑتا ہے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے اور پھر نظریہ اور دعائیں مانگنا یہ سب کچھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنا خیال رکھے گا امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا دعا میں یاد رکھئے گا سمیر چوزری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ